میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور بھی دلیلیں آپ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ضرور رکھیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کے وجود میں گوڑ کے وجود میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ کئی ساری ڈسکوریز ہیں جو دنیا میں سائنٹس نے آج کی وہ ڈسکوریز کے بارے میں وہ سائنٹس سے بہت پہلے کون جان سکتا ہے ان کے بارے میں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے لیکن وہ دنیا کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بنانے والا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنٹس کو تو بعد میں پتا چلا اور وہاں پہ پہلے سے ہے اور چیلنج کے ساتھ ہے کہ ایک بھی مسٹیک نہیں ہے بالکل محفوظ جگہ اور وہ جگہ ہے اللہ کے کلام قرآن میں جو سائنٹس کے بارے میں کئی باتیں میں بتا چکا ہوں وہ ساری باتیں بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ سب باتیں کسی کو پتا نہیں ہو سکتی تھی سوائے اس دنیا کے بنانے والے کو جیسے مان لیجئے کہ کوئی مشین ہے تو مشین کے بارے میں وہ ایکسپیرمنٹر وہ ڈسکوری کرنے والا وہ ریسرچر تو کچھ دیکھ کر چیکنگ کر کے ہو سکتا ہے ایک سٹی جائے گا اسے پتا چل جائے گا لیکن اس سے بہت پہلے وہ بتا سکتا ہے جس نے اس مشین کو بنایا تو یہ ساری جو انفرمیشن اس قائنات کے بارے میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں جو قرآن میں دی گئی جو ناظرین ہم سے اس اپیسوڈ میں جڑے ہیں میں انہیں بتا دوں قرآن آسمانی کتاب ہے اس اپیسوڈ میں زید صاحب نے بہت تفصیل سے اس بات کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے لیچ کی شکل میں ہوتا ہے جو سائنٹس نے بھی اس کی تزدیق کی ہے اور اس کے علاوہ پانی کی ان سطحوں میں جہاں اتنی گہرائی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا ہے وہاں پر جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کچھ ایسی مشلیاں کچھ ایسے جاندار ہیں جن میں اپنی خود کی روشنی ہے اس بات کو اپنے بریف سے بتایا تھا ہاں دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور ایسی کئی ساری یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے وجود کے تعلق سے یہ سارے دلائل ہیں پروفز ہیں سوچنے والوں کے لئے